ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف چودری نصار کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی ہلاکت و درکنار کوئی شخص زخمی تک نہیں ہوا احسن اقبال نا اہلی چھپانے کے لیے بے سروپا بیانات سے گریز کریں چودری نصار نے کہا کہ احسن اقبال نے تین گھنٹے میں دھرنا کلیر کرنے کا دعویٰ کیا تھا احسن اقبال اب آپریشن کا سارا بوجھ عدالت پر ڈال رہے ہیں ایسا کہنا ہے چودری نصار کا چودری نصار نے کہا کہ ان کے گھر میں کوئی ہلاکت و درکنار کوئی شخص زخمی تک نہیں ہوا اور یہ بھی کہا کہ احسن اقبال نا اہلی چھپانے کے لیے بے سروپا بیانات سے گریز کریں چودری نصار نے کہا کہ احسن اقبال نے تین گھنٹے میں دھرنا کلیر کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور اب احسن اقبال آپریشن کا سارا بوجھ عدالت پر ڈال رہے ہیں چودری نصار کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی شخص زخمی ہوا ہے احسن اقبال پر ذمہ داری آئیت کرتے ہوئے کہا کہ احسن اقبال نا اہلی چھپانے کے لیے بے سروپا بیانات دے رہے ہیں ایسے بیانات سے وہ گریز کریں احسن اقبال نے تین گھنٹے میں دھرنا کلیر کرنے کا دعویٰ کیا تھا چودری نصار نے کہا کہ احسن اقبال اب آپریشن کا سارا بوجھ عدالت پر ڈال رہے ہیں ایسا کہنا ہے سابق وزیر داخلات چودری نصار کا وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی نہ ہی کوئی شخص زخمی ہوا ہے اور احسن اقبال نا اہلی چھپانے کے لیے ایسے بیانات دے رہے ہیں یہ کہا کہ بے سروپا بیانات دینے سے گریز کریں احسن اقبال اور تین گھنٹے میں دھرنا کلیر کرنے کا دعویٰ کیا تھا احسن اقبال نے اور اب احسن اقبال آپریشن کا سارا بوجھ عدالت پر ڈال رہے ہیں اسی پر بات کر لیں گے دنیا نسک نمائندے کمر المناور سے کمر بتائیے کہاں مدید کیا کہا ہے چودری نصار نے جو بلکل چودری نصار کا بیان ابھی سامنے ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح احسن اقبال جو ہے ٹی وی انٹریوز اور اس کے علاوہ مختلف جگہ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی ہلاکت ہوئی ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ میرے گھر میں کسی قسم کی کوئی ہلاکت نہیں ہوئی نہ ہی کوئی گارڈز اور انہیں فائرنگ مارک کسی کو جو ہے وہ گھر کی پریمیزز کے اندر قتل کیا ہے تاہم احسن اقبال اپنی نااہلی چھپانے کے لیے بے سرو پا جو اپنے بیانات سے دے رہے ہیں ان کو یہ بیانات جو ہیں وہ نہیں دینے چاہیے ان کو یہ بھی کہنا تھا کہ کیا یہ وہی شخص ہے وزیر داخلہ کو مخاطب کرتے میں نے کہا کہ کیا وہ یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ تین گھنٹے کے اندر جو ہے وہ یہ فائزہ بات دھرنے کو مکامل طور پر کلیر قرار دے کر فائزہ بات دور کھلوا دیں گے ان کو یہ بھی کہنا تھا کہ یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ ملک کا وزیر داخلہ جو ہے وہ اتنا بے خبر ہے کہ ان کو اے شکرہ کمرمن اوبر موسیقی موسیقی موسیقی